کچن کی ملکاؤں اور شہزادیوں کو کوسر کا سلام کو بولو اللہ تعالیٰ آپ سب کے کچن کو اور دسترخانوں کو ہمیشہ ہرہ بھرا رکھے اور آپ کے دلوں کی خواہشوں کو پورا کرے مجھے یقین ہے کہ میری ریسپیز آپ کو ضرور پسند آتی ہیں اور آج سب انتظار بھی کرتی ہیں یہ ہم نے چکن تکہ بنا رہے ہیں اس کے اندر ہم سرکہ ڈالیں گے اور نمک لگائیں گے اور پھر اس کو ہم فرائے کریں گے آج کا گول رکھتے ہیں پانچ ہزار لائک امید ہے آپ لائک کر کے جو ہے وہ اسے شیئر بھی کریں گی اور شیئر کرنا بالکل بھی نہیں بھولیں گی آپ اسے لنچ میں بنائیں یا کیا کہتے ہیں ڈینر میں بنائیں بہت لذیذ مزیدار سا یہ چکن تکہ ہمارا تیار ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے جنجر گارلک کا پیسٹ لیا ہے اس میں ہلدی پودر ڈالا ہے گرم مسالہ ڈالا ہے دھنیا زیرہ ڈالیں گے ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیری مرچ ڈالیں گے کشمیری مرچ کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر زردے کا کلر بھی ڈالیں گے اور چاٹ جاگتیں ہم اس میں ٹکہ مسالہ بھی ڈالیں گے کیونکہ ٹکہ مسالے کے بغیر اس میں تو بھی مزہ ہی نہیں آئے گا اس کے علاوہ دہی ڈالیں گے اور دہی ڈال کر جو ہے وہ ہم اس کو اچھی طرح سے اپنے ٹکے پر لگائیں گے جو کہ ہاتھ سے لگانا ضروری ہے کیونکہ کتنا ہی آپ چمچے سے لگا رہے ہیں لیکن وہ مزہ نہیں آتا جو ہاتھ سے لگانے میں ہے اور ہاتھ سے یہ اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے اندر تک چلا جاتا ہے فرائی ہم نے اس لیے کیا تھا اس کو یہ کہاتے ہیں بہت اچھی طرح سے اندر سے اس کے اندر جو بھی پانی ہو وہ خوشک ہو جائے یہ اچھی طرح سے ہم اس کو لگا دیں گے مسالے کو اور اس کو پھر ہم تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو اسٹیم کریں گے ہم اس کو آپ اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں آپ کو اگر پسند ہے تو آپ فرائی کر لیجیے ڈائریکٹ میں نے اس کو اسٹیم کیا ہے فائل پیپر میں رکھا ہے ایک پتیلے میں پانی ڈالا ہے اس پر چھلنی رکھی ہے اور اس کے پر اس کو رکھ کر اب ہم اس کو ڈھککن ڈھک دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے جو ہے وہ پک جائے جو لوگا آئے میں کھانا پسند نہیں کرتے ہیں وہ اس کو گھائیتے ہیں آپ اسٹیم کر کے کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں پراثہ بنائیں گے پراثہ بنائیں گے پراثہ بنائیں گے جو میدہ ہے وہ چھڑکیں گے کیونکہ آٹا جو ہے ہم نے جو اس کو ہم نے گھونڈا تھا یہ تو عام طور پر جو سبھی گھونڈتے ہیں آٹا صرف نمک ڈال کر میں نے گھونڈ لیا تھا اس طرح کر کے پھر دوبارہ سے ہم اس پر کیا گھتے ہیں گی لگائیں گے آپ آئیل بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو کیا ہوتے ہیں آئیل کھانا پسند ہے آپ آئیل لگا دیجئے پھر اس پر بھی ہم آٹا ڈالیں گے اور پھر اس کو ہم پھولڈ کریں گے اور پھر دوبارہ سے ہم پیڑا بنائیں گے اس کا اس کی بال بنائیں گے اور پھر ہم اس کو بیل کر جو ہے فرائی کریں گے بہت آسان ہے یہ کسی کے لئے بھی مشکل نہیں ہے ویڈیو اسی سٹیج پر آپ کو پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیجئے شیئر کر لیجئے فرینڈس میں فیملی میں مجھے یقین ہے کہ لائک کریں گے تو شیئر ضرور کریں گے اس کو میں نے ہاتھ سے کیا ہے اس طرح سے کیا ہے آپ کسی چمچے کے پیچھے سے ڈنڈی سے بھی کیا ہوتے ہیں اس طرح سے کر سکتے ہیں اس طرح یہ پھولے گا نہیں اور پوری نہیں بنے گا صرف پراتھا بن جائے گا ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے پین کے اندر اسی طرح سے ہلکے آئل میں پھرائی کیا ہے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور اس پر ہم پھرائی کریں گے یہ دیکھیں ہمارا چکن تکہ بھی تیار ہو گیا ہمارا پراتھا بھی تیار ہو گیا لیجیز مزیدار سا یہ بہت اچھا سا کہہ رہتے ہیں ملکل ٹینڈر ہو گیا ہے اس طرح سے گل گیا ہے یہ آپ اس کو دہی کی چپنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن مجھے یہ ایسے ہی اچھا لگتا ہے تو میں اس کو ایسے ہی کھاؤں گی تو پھر اجازت دیجئے گا کاؤسر کو کاؤسر کے جہاں سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس وقت تک کھائیے بنائیے خود بھی کھائیے اپنے مہمانوں کو بھی کھلائیے ان کو بھی بہت مزا آنے والا ہے جو ہمتکہ بہت دار سے بہت مہنگا خریدتے ہیں آپ یہ گھر میں بنائیے آپ کو فرق پاتا چل جائے گا پھر اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ